دوستو عام طور پاکستان کا بڑا حصہ جس کے اندر تقریباً 70% وہ لوگ ہیں جن کے پاس کم سے کم اپنے اکاؤنٹ کے اندر یا اپنی سیونگز کا ایک لاکھ روپیہ ایسا ہوتا ہے جو کہ ان کے پاس ہمیشہ سے موجود رہتا ہے جس کو پڑے پڑے پانچ دس پندرہ سال گزر جاتے ہیں لیکن وہ کسی استعمال میں نہیں آتا اور پاکستان کے اندر لوگ بھی اس کی نسبت سے کئی زیادہ بے روزگار ہیں جن کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے تو دوستو یہاں پر ہیں ایسے کمال کے بزنسز جو کہ ایک لاکھ سے بھی کم میں سٹارٹ ہو سکتے ہیں یا ایک لاکھ روپے کے انڈر انڈر آپ ان کو رن کر سکتے ہیں اور ان سے ایک اچھی انکم کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگوں کو پہلے یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز بتا دوں دوستو انڈیا کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر ویلمنی ڈاکٹر ویلمنی کیا تھا دوستو ایک مرتبہ وہ ایک جگہ پر انٹرویو دینے کے لیے گیا دوستو یہ ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ تھا جب اس کا انٹرویو شروع ہوا انہوں نے وہاں پر اسے پوچھا کیا آپ کو پتا ہے کہ انسانی بوڈی کے اندر تھائیروڈ کہاں پر ہوتا ہے تھائیروڈ دوستو انسان کے گلے کے اندر یہاں پر ایک گلینڈ کا الیمنٹ کا رول پلے کرتا ہے جو کہ گروت کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے اب دوستو ہوا کچھ یوں کہ ڈاکٹر کو اس وقت کنفیوجن کی وجہ سے وہاں پر تھائیروڈ بھول گیا کہ تھائیروڈ کہاں پر ہوتا ہے تھا تو یہ ڈاکٹر ہی لیکن سامنے والی ٹیم ہسنے لگ پڑی لیکن اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ یہ ڈاکٹر جو ویلمنی تھا اس نے سوچا کہ میں آج کے بعد اپنی ساری کی ساری لائف تھائیروڈ کے اوپر ہی کروں گا اس نے بعد میں سوچا کہ تھائیروڈ کی انڈیا کے اندر بہت ہی کم لیبارٹریز ہیں اور انڈیا کے اندر بہت ہی زیادہ مریض ہیں جو لیبارٹری کے اندر تھائیروڈ گلینڈ کا ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں اب دوستو ہوا کچھ یوں کہ اس کی دوائی صرف پانچ سات روپے میں ملتی تھی پیچھے سے اور وہاں پر اس کو دکان دار بیجتے تھے تقریباً پچاس روپے کے اندر اور جہاں پر اس کی ٹیسٹنگ ہوتی تھی وہاں پانچ پانچ سو روپے کا ٹیسٹ کیا جاتا تھا اب ڈاکٹر ویلمنی نے کیا کیا اس نے ساری کوسٹ نکالی اس کو تقریباً یہ سارا ٹیسٹ ملا کر تیس روپے میں پڑا اس کے بعد اس نے اس کی کوسٹ کو رکھ دیا چالیس روپے ٹیسٹ کے اب تمام تر انڈیا کے اندر جو دو تین کمپنیاں رن ہو رہی تھیں لیبارٹریز کی ان کی مکمل ہوا نکل گئی اس کی جانب کیا ہوا کہ اب ڈاکٹر ویلمنی نے یہ کام سٹارٹ کیا اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے دو سال کے اندر یہ چار ہزار ڈالر کا مالک بن گیا چار ہزار کروڑ ڈالر کا دوستو یہ مالک بن گیا دوستو یہاں پر ایک بہت ہی حسان سا بزنس ہے کہ اگر آپ کسی بھی لیبارٹری کو شروع کرنا چاہتے ہیں اور چھوٹا موٹا ایک بزنس رن کر سکتے ہیں جو کہ ایک لاکھ روپے کی انڈر ہوتا ہے دوستو سیکنڈ نمبر پر پاکستان کے اندر اس ٹائم ٹاپ آف تی لسٹ جو جا رہا ہے کاروبار وہ ہے کلوثنگ کا کپڑوں کا دوستو گھروں کے اندر آپ لوگ مشینز رکھ سکتے ہیں بیس ہزار روپے کی ایک مشین آ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ چار سے پانچ ورکر اپنے پاس آٹھ ہٹھ ہزار دس دس ہزار روپے میں رکھ لیں تو دوستو آپ یقین کریں آپ کے پاس اتنے آرڈرز آ جائیں گے کہ آپ کسی بھی بڑے برینرڈ کو اپنا کپڑا ایزا بودیک سیل کر سکتے ہیں دوستو تیسر نمبر پر جو سب سے زیادہ اس ٹائم بزنس جو اسا پاکستان کے اندر بہت ہی کم ہے جس کو بہت زیادہ گروہ ہونے کی ضرورت ہے وہ ہے پیٹس کا اور پیٹس کیر کا دوستو اہم طور پر پیٹس ہوتے ہیں جن میں دوتے ہیں دوستو گھروں میں مرگیاں رکھی جاتی ہیں اس کے علاوہ ڈاگز ہیں دوستو اس ٹائم تو پاکستان کے اندر ایک تو فیملیز ایسی ہیں جو کہ لائنز کا اس کے علاوہ ڈائگرز کا بھی بزنس کر رہی ہیں اور یہاں پر دوستو وہ لاکھوں روپیہ چھاپ رہے ہیں لیکن کیا آپ لئے بات جانتے ہیں کہ ایک لاکھ روپے کے اندر اندر آپ چھوٹے چھوٹے توتے لا سکتے ہیں ان کے بچے لا سکتے ہیں کیٹس لا سکتے ہیں بلیوں کا لوگوں کو شوک ہوتا ہے ڈوکس کا ہوتا ہے دوستو ان تمام تر چیزوں کو آپ سیل کر سکتے ہیں اور ان کی عدویہ دوستو بلکل بھی مہنگی نہیں ہوتی ہیں صرف آپ کو بتایا جاتا ہے ہیومن بوڈی کی میڈیسن سے بھی زیادہ جونسی ہیں پیٹس کیر کی میڈیسن ہے دوستو ان چیزوں کو آپ لوگ سیل کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان ہے دوستو اس کے بعد چوتھے نمبر پر بزنس آتا ہے وہ آتا ہے سیلنگ آف میک اپ کا دوستو میک اپ اس ٹائم پاکستان کے اندر بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا برینڈ کھول سکتے ہیں یا دوستو کسی بھی چھوٹی شوپ کے اوپر آپ میک اپ کی جیزیں سیل کر سکتے ہیں اور یہ انتہائی سستی ملتی ہیں پاکستان کی کسی بھی بڑی مارکٹ میں سے جس میں شالوی مارکٹ ہو یا کراچی کے اندر زینب مارکٹ ہو یا اس طرح کی بڑی مارکٹس ہو یہاں سے بہت ہی سستا مال ملتا ہے جن کو اچھے داموں آپ بیئی سکتے ہیں دوستو جو اس ٹائم پانچے نمبر پر ایک بہت ہی بڑا بزنس اس ٹائم پاکستان کے پڑے لکھے لوگ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیلنگ آف پلانٹس with a very unique design level دوستو بہت ہی بڑے پیمانے کے اوپر یہ پلانٹس کا پودوں کا ایک زبردست قسم کا unique design کے حوالے سے دوستو بزنس ہونے جا رہا ہے دوستو یہ جتنے بھی بزنس ہی سامنے آپ کو بتائیں ہیں youtube کے اوپر ان کی training کی ویڈیوز پڑی ہیں internet کے اوپر ان کے اوپر سارا data پڑا ہے دوستو آپ کبھی سرچ تو کریں اور جو پیسہ آپ کے پاس ایک لاکھ روپے آپ کا saving کا پڑا ہے جو آپ کبھی بھی استعمال نہیں کرتے اس کو آج ہی اپنے استعمال میں لے کے ہیں اور کم سے کم 30-40,000 روپے ہیں مہانہ کمانا شروع کریں دوستو یہی وہی time ہے کہ جب دنیا کے اندر بہت ترقی ہو رہی ہے اور پاکستان ہر لحاظ سے بزنس اس کے اندر پیچھے ہے دوستو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ چلے گا یا نہیں چلے گا بس آپ نے اپنا ایک لاکھ روپے اندر اس کو شروع کر دینا ہے جب آپ کریں گے اللہ کا نام لے کے شروع تو دوستو دیکھیں اس کے اندر پرکت پڑتی ہے اور یہ کتنا زیادہ بزنس چل جاتا ہے دوستو ہمارے چینل پر آپ لوگوں کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بھی بہت زیادہ ملتی ہیں تو چینل کو ضرور اور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں thank you so much for watching